ایلو دوستو آپ سبی کا سواگتہ ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل نوال ریویو پر جی ہاں دوستو آج بات کرنے والے بھاری برکم بجٹ میں بن رہی ساتھ اپکمی فلموں کے بارے میں جن میں پانی کی طرح پیشے خرج کے جارہے ہیں تو دوستو ایک بار نظر ڈالتے ہیں ساتھ اپکمی میگا بجٹ کی فلموں پر ان فلموں کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی شی ریکویسٹ ہے جو بھی دوست میرے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں وہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پلیس کر لیں جس سے کی میری نئی ویڈیو کی نوٹمیکیشن آپ کو مل سکے جی ہاں دوستو باری برکم بجٹ کی فلموں کو لے کر درسکوں کے بیچ کافی اسا رہتا ہے برماستر ایک ایسی فلم ہے جو ان دنوں سنیماغروں میں دھومت آ رہی ہے جو نو ستمت دوزار بائیس کو ریلیج کی گئی تھی جس کی لائف ٹائم کلیکشن دو سو باتیس پوئنٹ پچپن کروڑ روپے بتائے جا رہے ہیں تا اس فلم کا بجٹ چار سو دس کروڑ روپے کا ہے سب سے پہلے بات کرنے والے ہیں منی رتنم کی پین انڈیا فلم پونین سیلوین پارٹ فرشٹ کا ٹرائلر آگیا ہے جس کے بعد اب تیس ستمبر دوزار بائیس کو سنیماغروں میں ریلیج کی جائے گی اس فلم میں ایسریہ رائی بچل بڑے پردے پر واپسی کری ہے ان کے علاوہ وکرم کا آردھی جائم روی ترشیا اور صوبیتہ دولی پالا ہے اس فلم کا بجٹ پانچ سو کروڑ روپے کا بتائے جا رہے ہیں پرباز سیف علی خان اور کرتی سے نن کی آنے والی فلم آدھی پرس کی کہانی رامان پر آدائرت ہونے والی ہے اس مووی کی ریلیج ڈیٹ بارہ جنوری دوزار تیس گوشت کر دی گئے جس کا بجٹ چار سو کروڑ روپے بتائے جا رہے ہیں سلمان خان اور کٹرینا کیپ کی ٹائگر تھری مووی اکیس اپریل دوزار تیس کو سینی باگروں میں دیکھنے کو مننے والی ہے جس کا بجٹ لگوک تین سو پتچاس کروڑ روپے کا ہونے والا ہے ایس ایس راد مولی کی ہر فلم کا سب کو انتظار رہتا ہے راد مولی کی اگلی فلم بہش بابو کے ساتھ ہونے والی ہے اب بھی اس فلم کا اعلان نہیں کیے گیا پر اس فلم کے بجٹ کو لے کر ٹویٹر پر پوشت کر کے بتائے گیا ہے کہ ان کی اس فلم کا بجٹ لگوک آر سو کروڑ روپے کا ہونے والا ہے اکسے کمار اور ٹائگر سراغ پہلی بار فلم بڑے میاں چھوٹے میاں کے ساتھ ایک ساتھ کام کرتے دکھائے دیں گے اس فلم کا بجٹ تین سو کروڑ روپے کے قریب ہونے والا ہے فلم کے نردشک علی عوض زفر ہے یہ فلم سینی باگروں میں دوزار تیس کے کرسمنس کے افسر پر دیکھنے کو مننے والی ہے اللو ارجن پسپا کے سکویل کے ساتھ اسکرن پر لوٹیں گے ان کے اس فلم کا نردشک سوک کمار کر رہے ہیں فلم تینگو کے علاوہ کئی باساؤں میں ریلیز ہوگی اور یہ پچھلی بار سے زیادہ ہائی لیور پر بنائے جائے گی جس کا بجٹ لگ بک چار سو کروڑ روپے کا ہونے والا ہے پرباس کی ایک اور فلم پروجیکٹ کے ہے ان کے ساتھ دی پی کا پادوکون اور امیتاب بچن لیڈ رول میں نظر آنے والے ہیں ناغ اسوین کی اس فلم کا بجٹ لگ بک چسو کروڑ روپے بتا جا رہا ہے یہ مووی چینیما اگر ہمیں 18 اکٹوبر 2023 میں یا جنوری 2014 تک دیکھنے کو مننے والی ہے جی ہاں دوستو ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک سیر اور کمنٹ کرنا نہ بھولے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لے جس سے کی میری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو مل سکے